اب میں پروفیسر صاحب علی صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ اپنا مخالہ مرزا داغ دہلوی اور گلدستہ پیام یار پیش فرمائیں صدور مجلس پروفیسر آزولدہ صاحب پروفیسر ابن کمل صاحب اور اگلی صفحات میں بیٹھے ہوئے صفحوں میں بیٹھے ہوئے اردو زبان و عدب کے شاہرہین حضرات اسکولرز اور رضی طلبہ و طالبات یہ مقالہ کوئی بہت طویل تو نہیں ہے چھوٹا ہے انوان ہے اس کا مرزا داغ دہلوی اور گلدستہ پیام یار کل دو بہت ہی اچھے پرچے ایک تو فاطمی صاحب کا روانک میں نواب کیا نام ہے رامپور میں داغ ایک بہت طویل اور بہت ہی تفصیلی پرچہ آپ لوگ نے سنا ہے اور ایک پروفیسر اشرف رفی صاحب کا سنا آپ لوگوں نے داغ اور ہیدر آباد تو ظاہر ہے اس کا ذکر ہمارے پرچے میں بھی ہے دونوں یعنی دہلی رامپور اور ہیدر آباد لیکن ایک سرسری جائزہ میں نے لیا ہے اور میرا اصل مضبون جو ہے وہ گلدستہ پیام یار کے تعلق سے ہے اور داغ کا اس سے کیا رشتہ تھا کیا تعلق تھا وہ بتانا مقصود ہے بس مرزا داغ دہلوی کا اصلی نام ابراہیم تھا لیکن بعد میں نواب مرزا خان قرار پایا شائری شروع کی تو داغ تخلص رکھا اور اسی نام سے معروف ہوئے نواب مرزا خان کی پیدائش پچیس مئی اٹھارہ سو اکتیس کو دہلی میں ہوئی والد کا نام نواب شمس الدین احمد خان تھا جو نواب زیاددین احمد خان والی لوہارو کے سوتیلے بھائی تھے شمس الدین احمد خان کو ایک مقدمے میں شکست ہوئی اور انہیں تین اکتوبر اٹھارہ سو پائنٹیس کو فانسی دے دی گئی داغ کے والد کی انتقال کے بعد اٹھارہ سو چوالیس میں ان کی والدہ چھوٹی بیگم نے محمد سلطان فتح الملک مرزا فقرو ولی اہد سلطنت دہلی سے نکاح کر لیا اور شوقت محل خطاب پایا شادی کچھ لوگوں نے لکھا ہے کچھ لوگوں نے نکاح لکھا ہے جو آپ سمجھنا ہوئے سمجھ لیجئے اور شوقت محل خطاب پایا مرزا داق تیرہ سال کی عمر میں اپنی والدہ کے توسط سے قلعہ مولا دہلی میں رہنے لگے اسی قلعہ میں ان کی تعلیم و تربیت ہوئی یہی پر انہوں نے اپنے زمانے کے مرووجہ علوم و فنون میں مہارت حاصل کی داق کی شخصیت کی تعمیر و تشکیل اور ان کی شائری کی تہذیب و تزین بھی قلعہ مولا میں ہونے لگی شائری میں داق نے استاذ زوق دہلوی کی شاگردی اختیار کی اور مسلسل مشک و ممارست کرنے لگے کچھ عرصے کے بعد خود مرتبہ استادی پر پہنچے نواب مرزا خان دہلوی کی عمر کوئی پندرہ سال کی تھی کہ ان کی خالہ امدہ بیگم کی صاحبزادی فاطمہ بیگم سے داق کے شادی ہو گئی امدہ بیگم کا تعلق صرف رانپور کے نواب عیسف علی خان سے تھا لہٰذا فاطمہ بیگم نواب عیسف علی خان کی صاحبزادی تسلیم کی گئی نواب مرزا خان داق دہلوی کی عمر کوئی پچیس سال کی تھی اور وہ کوئی تیرہ سال سے قلعے میں عائش و عشرت کی پرلطف زندگی گزار رہے تھے کہ ولی اہید مرزا فقرو حیزے کے عارضے میں مبتلا ہو گئے اور چٹ پٹ میں دس جولائی اٹھارہ سو چھپن کو انتقال کر گئے اس داغ مفارقت سے داغ کو سخت صدمہ پہنچا اٹھارہ سو ستاون کے ہنگامے تک داغ اور ان کی والدہ دونوں قلعے میں سکونت پذیر تھے مگر جب اٹھارہ سو ستاون کی شوری ختم ہوئی تو داغ اور ان کی والدہ قلعے دہلی کو خیر آباد کہ کر نواب رامپور کے یہاں سکونت اختیار کر لی رامپور کے نواب عیسیٰ علی خان نے داغ اور ان کی والدہ کو مہمان کی طرح رکھا ملازم کی طرح نہیں نواب عیسیٰ علی خان کی انتقال کے بعد نواب قلعے علی خان تخت نشین ہوئے تو اٹھارہ اپریل اٹھارہ سو چھیا سٹھ کو اپنے مساہبین میں داغ کو شامل کر لیا انہیں کچھ ذمہ داریاں بھی سپورٹ کی اور ستر روپے ماہانہ مشاہرہ مقرر کیا رامپور میں داغ کے شب و روز اچھی طرح گزر رہے تھے کہ نواب قلعے علی خان کی بائیس مارچ اٹھارہ سو ستا سی کو وفات ہو گئی اور نواب مشتاق علی خان مسند نشین ہوئے انہیں شہر و عدب سے کوئی دلچسپی نہ تھی لہذا داغ دربائر رامپور کی ملازمت سے مستعفی ہو گئے ملازمت ترک کرنے کے بعد انہوں نے شمالی ہندوستان کے کچھ شہروں کا سفر اختیار کیا اور اپنے شاگردوں کے یہاں مقیم بھی رہے مگر کہیں بھی مالی آسود کی حاصل نہیں ہوئی چنانچہ کچھ عرصے کے بعد حیدر آباد چلے آئے یہاں پر کافی لوگ داغ کے نام اور ان کی شاعری سے واقف تھے لہذا جلد مقبول ہو گئے مگر دربارے حیدر آباد میں ان کو کوئی جگہ نہیں ملی چنانچہ حیدر آباد میں اپنے شاگردوں کے پاس کوئی ایک سال تک قیام کرنے کے بعد دہلی آگئے دہلی پہنچنے کے بعد بھی مالی آسود کی خاطر ان کا دل دربارے حیدر آباد کی ملازمت وغیرہ میں لگا رہا اور ایک ہی سال کے بعد اپنے قدردانوں کی دعوت پر داغ دوبارہ مارچ اٹھارہ سو نوے میں حیدر آباد وارد ہوئے حیدر آباد میں داغ کی دوبارہ آمد ان کے لیے بہت مبارک ثابت ہوئی نواب میر محبوب علی خان آصف نے داغ کے لیے ساڑھے چار سو روپیا وظیفہ مقرر کر کے ان کی قدر و منزلت کی چند سالوں بعد یہ رقم ایک ہزار روپے کر دی گئی علاوہ آزین انہیں کئی ایک اعزازات و خطابات سے بھی سرفراز کیا گیا آصل میں یہ سب چیزیں اس لیے تھیں کہ نواب میر محبوب علی خان اپنے کلام پر داغ سے اصلاح لیتے تھے دربارہ حیدر آباد سے داغ کوئی پندرہ سال تک وابستہ رہے اور نہایت سکون و چین کی زندگی گزاری زندگی کے آخری ایام میں داق کی صحت خراب رہنے لگی بل آخر چودہ فروری انیس سو پانچ کو اس دار فانی سے کوچھ کر گئے حیدر آباد میں ہی ان کی تفہین عمل میں آئی اب پیامی آر کے تعلق سے پیامی آر اردو شیر و شائری کا ایک گلدستہ تھا اس کے مالک و مدیر نسار حسین نسار تھے یہ گلدستہ جون اٹھارہ سو تیراسی میں لکنو چوک سے نکلنا شروع ہوا اس میں حد تل امکان منتخب ترہی کلام چھپتا تھا کبھی کبھی ترہی کلام کے ساتھ غیر ترہی کلام بھی شائع ہوتا تھا اردو شورا کی ایک کمیٹی ہوتی جو پیامی آر کے لیے مسرہ طرح مقرر کرتی تھی مقررہ مسرہ طرح پر تمام شورا غزل کہہ کر گلدستہ پیامی آر کو باغرض اشاعت بھیجتے لیکن پیامی آر میں منتخب کلام ہی شائع ہوتا تھا کلام کا انتخاب اس سختی سے کیا جاتا تھا کہ بعض شمارے میں استاذ شائع کی غزل کا صرف ایک دو شیر ہی قابل اشاعت ہو پاتے تھے اس طرح اس میں شائع ہونے والے کلام کا میار ہم اثر تصور شیر کے مطابق خاصہ بلند تھا منشی نصار حسین نصار کی ادارت میں پیامی آر کئی نشیب و فراز سے گزر کر کوئی چھبیس سال تک نکلتا رہا اسی درمیان منشی نصار حسین کی طبیعت علیل ہو گئی اور وہ چودہ اپریل انیس سو نو کو انتقال کر گئے اس کے بعد منشی نصار حسین کے بیٹے اکبر حسین اکبر ادارت کی ذمہ داری سنبھالی اور گلدستہ انیس سو بیس تک نکالتے رہے پیامی آر میں ابتدان ترہی اور غیر ترہی غزلیں شائع ہوتی تھی مگر کچھ سالوں کے بعد اس میں نظمیں بھی شائع ہونے لگی علاوازی نصری حصے کا بھی اضافہ کیا گیا اور اس کے تحت قسطوار ناویل اور دوسرے مضامین وغیرہ بھی چھپنے لگے اردو شیر و شائری کے بہت سے گلدستے نکلے اور بند ہو گئے کچھ کئی سالوں تک نکلتے رہے لیکن جو سنتیس سالہ زندگی پیامی آر کو ملی وہ کسی گلدستے کو نصیب نہ ہو سکی پیامی آر کی یہ خوش نصیبی تھی کہ اسے اپنے دور کے تمام اہم شائعروں اور عدیبوں کا قلمی تاؤن حاصل تھا مثلاً امیر مینائی، داغ دہلوی، جلال لکنوی، اکبر الہبادی، ریاض خیرابادی، جلیل مانکپوری، مستر خیرابادی، تسلیم لکنوی، آرزو لکنوی، وسیم خیرابادی، حکیم برہم، گورکپوری، منشی نصار حسین نصار اور سید امداد حسین فساحت وغیرہ کا کلام تواتر کے ساتھ شائع ہوتا تھا عبدالحلیم شرر کے ناول پیامیار میں چھپتے تھے خواجہ عشد لکنوی کے سرفی اور نہوی مزامین اور نیچرل نظم پیامیار کی زینت بنتی تھی جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مرزا داغ دہلوی پیامیار کے اہم شرکہ میں سے ایک تھے ان کی طرحی غزلیں پیامیار کے مختلف شماروں میں چھپتی تھی حاصل میں پیامیار کے مدیر منشی نصار حسین کلام داغ کے دلدادہ تھے لہٰذا وہ داغ سے مصرے طرح پر غزل کی درخواست کرتے داغ اس گلدستے کے عالی میار کے معتریف تھے اس لئے جب تک وہ باقید حیات رہے خوشی خوشی پیامیار کے لئے غزلیں با غرض اشارت بھیجتے رہے پیامیار کی یہ خوش نصیبی رہی ہے کہ اسے روز اول ہی سے داغ کا کلمی تعاون حاصل رہا داغ کی جو شفقت پیامیار کے لئے مخصوص تھی اسے دیکھ کر شاگردان داغ مقررہ میں سے طرح پر غزلیں کہتے اور اشارت کے لئے پیامیار کو بھیجتے داغ کا پیامیار سے کس قدر گہرا رشتہ تھا خود ایڈیٹر کی زبانی سنیے پیامیار کا جب پہلا نمبر نکلا تو نوا فصیح الملک مرزا داغ مرہوم نے اس کا خیرمقدم نہایت مسررت کے ساتھ کیا اور جب تک وہ حیاد رہے تازہ غزلوں سے پیامیار کو عزت دیتے رہے اور ہمیشہ پیامیار کو اپنا گلدستہ سمجھا انکوٹ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پیامیار ترہی کلام کی اشارت کے لئے خاص تھا اس میں داغ کا ترہی کلام شائع ہوتا تھا چونکہ داغ اپنے دور کے استاد شائع تھے لہٰذا ان کو یہ اعجاز حاصل تھا کہ کبھی کبھی ان کا تازہ غیر ترہی کلام بھی گلدستے کے آخری سپے پر چھپتا تھا علاوہ بری جس طرح داغ پیامیار کو اپنا گلدستہ تصور کرتے تھے اور اس کی ترقی اور بلندی کے خواہ تھے اسی طرح پیامیار نے اپنے محسن اور قلمی معاون مرزا داغ کی وفات پر شدید رنج و غم کا اظہار کیا اور منشی نصار حسین نے کئی صفحات پر مشتمل ایک تازیتی مضمون بانوان شائر خوش بیاں کا ماتم ہے داغ معجز بیاں کا ماتم ہے قلم بند کیا اصل میں داغ اور منشی نصار دونوں کے درمیان تا عمر عدبی روابط قائم و دائم رہے منشی نصار کلام داغ کے بڑے قدردان تھے انہوں نے اپنے مضمون میں مغفرت کی دعا کرنے کے بعد لکھا آخر میں ہم مرہوم کے لئے دعا مغفرت کر کے رخصت ہونے سے پہلے یہ کہہ دینا مناسب خیال کرتے ہیں کہ جناب مرہوم کی ماتم میں جو کلام ہمارے پاس آئے گا ہم اس کا انتخاب بھی پیامیار میں درج کریں گے اخباروں میں درج ہونے سے یہ بہتر ہے کہ پیامیار کے صفحات پر ایسا کلام رہے اور ردی میں نہ جائے مرزا داغ پیامیار کے ایک ایسے مخلص و محسن تھے جنہوں نے اپنی عمر کے آخری دم تک گلدستے میں اشاعت کے لئے غزلیں بھیجیں اور وہ پیامیار کے متعدد شماروں میں شائع بھی ہوئیں ان کی غزلیں کبھی مسرسل شماروں میں شائع ہوتی تھیں تو کبھی متفرق پرچوں میں خصوصیت سے چھپتی تھی اگر تازہ غیر ترہی کلام ہوتا تو وہ گلدستے کے آخری صفحات پر چھپتے تھے داغ دہلوی کی چھتیس ترہی غزلیں پیامیار کی زینت بنی اس کے علاوہ غیر ترہی کلام بھی ہوتا تھا داغ دہلوی کی تمام غزلیں پیامیار کے شماروں جون اٹھارہ سو تیراسی تا اکتوبر انیس سو پانچ کے درمیان چھپی ہیں مرزا داغ کے شائعری جی سہر میں پروان چند لئی تھی اس داغر کی شائعری کا مزاج و ماحول خالصتا فصاحت و بلاغت اور زبان و محاورے کی نزاکت پر ممنی تھا یعنی کلام کی خوبی کا تعیون مضمون آفرینی سے نہیں بلکہ طرز عدا سے کیا جاتا پامال مضامین کو زبان و بیان کی فصاحت نتنہ محاورے اور روزمرہ کی اُلٹ پھیڑ سے دلکش بنا دینا ہے شورا کا اصل کمال سمجھا جاتا تھا داغ بھی اپنے زمانے کی روش سے الگ نہ ہو سکے چنانچہ ان کے کلام میں زبان کی فصاحت اور سادگی و بیان میں شوخی و باگپن ہے یہی وہ اناثر ہیں جو داغ کو اپنے معاصرین میں ممتاز کرتے ہیں اپنی زبادانی کے بارے میں خدر ہونے جیسے کی اس کو کافی پڑھا گیا کل سے اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ یا وہ کھیل نہیں ہے مطلب وغیرہ وہ دو اشار چھوڑتے ہیں داغ نے جملہ اصناف سخن میں تبازمائی کی ہے مگر ان کی طبیعت کا اصل میدان غزل رہا ہے غزل میں ان کا مخصوص رنگ نشاتیا ہے جس میں روایتی موضوعات حسن و عشق ہے محبوب کے خد و خال ذلف و گیسو اور چشم و عبرو وغیرہ کا بیان ہے یہ عاشق و معشوق اور رقیب کے معاملات ہیں مغرداغ کا کمال یہ ہے کہ انہی روایتی موضوعات کو ایسے اچھوتے اور دلکش پیرائے میں ادا کرتے ہیں کہ شیر سنتے ہی عوام واہ ہوا کہتے ہیں اور خواست محضوظ ہوتے ہیں اس زمن میں داک کے داک کی چند آئیسی غزلوں کے اشاعر ملاحظہ ہوں جو اولاں پیامی آر کی زنت بن چکے ہیں پیامی آر کے تمام شماروں سے میں نے کچھ غزلیں یہاں نوٹ کی ہیں چونکہ وقت کا میں تو یہ اکارت پڑھتا ہوں اور چھوڑتا ہوں میری فریاد دوسرا نہ سنے نہ سنے نہ لو بکا نہ سنے چشم گویا کسی کی کہتی ہے دوسرا حرف مدعا نہ سنے یا پھر یہ غزل کے دو شیر جفا کرتا ہے تو بدل وفا کے خدا کو مان اے بند خدا کے کسی کے عشقنے کی دل میں گرمی کھولے رہتے ہیں بند ان کی قبع کے اور پھر ایک اور غزل ہے چوٹ کھانا دلِ حزین نہ کہیں درد رہ جائے گا کہیں نہ کہیں ہے قدورت بھری ہوئی اس میں آسماء پر بھی ہو زمین نہ کہیں ممکن ہے کلام داغ میں فکر و فلسفہ کی گہرائی و گیرائی تلاش کرنا کارعابت ثابت ہو مگر حسن و عشق کے مختلف قیفیات کے بیان میں زبان کے چٹخارے پن سے ان کا کلام معمور ہے شوخی و شرارت مستی و سرشاری چھیڑ چھاڑ و تنزو مزا کی چاشنی غرص کی نشاطیاں مزامین کے مختلف پہلو کلام میں نمائی ہیں جو مختلف طور طریقوں سے بیان کی گئے ہیں یہی ان کی شیری کائنات ہے مثال کے طور پر داغ کی غزلوں کے چند شائر پیام آر سے اور درج کے جاتے ہیں دیکھئے وائز بڑا مزا ہو اگر ایوں عذاب ہو دوزخ میں پاؤں ہاتھ میں جامع شراب ہو یا یہ مددوہ ہے کہنا سکوں حرف مددوہ کیونکہ نارض حال سے پہلے عطاب ہو اور یہ غزل ہے نازکی سے قدم اپنا وہ اٹھائیں کیوں کر میرے دل میں اگر آئیں بھی تو آئیں کیوں کر دیکھ کر مجمع مجمع اشاق اوہ بولے ڈیر کر مجھ کو چھوڑیں گی الہی یہ بلائیں کیوں کر ایک اور غزل کے دو شیر دل میں آشک کے تصور سے کھٹک ہوتی ہے ان حسینوں کی غزب نوک پلک ہوتی ہے جلوہ بے پردہ تو ہوتا ہے فقط خوش ربا وہ قیامت ہے جو چلمن کی جھلک ہوتی ہے ایک غزل کے دو شیر اور مرے جات یہ سب ایسے غزلیں کے اشاعر ہیں جو پیامی آر کے مختلف شماروں میں شائع ہو چکے ہیں مرے جاتے ہیں تیری بے وفائی دیکھنے والے چراغِ صبحیں شامِ جدائی دیکھنے والے اور بلائیں شاقِ유� بلائیں شاقِ گل کی بھاگ میں جا جا کی لیتے ہیں بلائیں شاقِ گل کی باگ میں جا جا کی لیتے ہیں تصور میں تیری نازک کلائی دیکھنے والے اور ایک شیر کے اور ایک غزل کے اور کچھ شیر عزر آنے میں بھی ہے اور بلاتے بھی نہیں عزر آنے میں بھی ہے اور بلاتے بھی نہیں باعث تر کے ملاقات بتاتے بھی نہیں سر اٹھاؤ تو سہی آنکھ ملاو تو سہی نشہ میں بھی نہیں نیت کے ماتے بھی نہیں ایک شیر اور ایک غزل کے اور دو شیر ہاں کیا ہو گیا ختم بھی پیپر بھی ہو گیا ٹھیک ہے کیا کہا پھر تو کہو دل کی خبر کچھ بھی نہیں کیوں یہ کیا ہے ہم گیسو میں اگر کچھ بھی نہیں آنکھ پڑتی ہے کہیں پاؤں کہیں پڑتا ہے سب کی ہے تم کو خبر اپنی خبر کچھ بھی نہیں یا ایک اور ہے کسی نے اس کو پڑھا تھا کل شاید نید آئے جو کسی رات یہ ممکن ہی نہیں مجھ پہ گزرے نہ قیامت وہ کوئی دن ہی نہیں قابل دید ہے بے تابیے دل کا مضموع حرف کوئی میرے مکتوب میں ساکین ہی نہیں مسکورہ بالہ آشائر سے معلوم ہوتا ہے اور شیئر چھوڑ دیا ہوں مسکورہ بالہ آشائر سے معلوم ہوتا ہے کہ پیامیار میں داپ کی غزلیں زبان و بیان کے لحاظ سے سادہ اور بتکلف ہوتی تھی ان میں سنائے و بدائے اور مشکل تراکیب کے استعمال کم نظر آتے ہیں یہی وجہ ہے کہ روانی اور بتکلف کے علاوہ برجستگی داپ کی غزلوں کی اہم خصوصیات ہیں علاوہ بری غزلوں کا طرح امتیاز زبان و بیان کی چستی اور سلاست و روانی ہے جو کلام داپ کے اسلوب کا خاص دلکش دلکش و دلاویز پہلو ہے داپ نے کئی دیوان یادگار چھوڑے ہیں جس میں گلزار داپ اختاب داپ مہتاب داپ یادگار داپ کافی معروف ہیں یادگار داپ کا ایک زمیمہ بھی ہے فریاد داپ کے نام سے ایک مسلمی بھی لکھی ہے ان تخلیقات کے علاوہ چند قصائت قطعات اور ربائیات اور دلی کی تباہی پر ایک شہر آسو بھی تحریر کیا ہے داپ کی تمام غزلیں جو پیامیار میں شائع ہوئی تھی وہ داپ کے تمام دوابین میں شامل ہیں پیامیار کی مقبولیت اور اہمیت کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ اسے مرزا داپ دہلوی جیسے عدیم الفرصت اور استاد شائر اپنے کمال توجہ سے ہمیشہ عزت بخشتے رہے پیامیار میں شائع شدہ کلام کو دیکھ کر ہی کہا جا سکتا ہے کہ داپ کا جو گہرہ تعلق اطدا میں پیامیار سے قائم ہوا تھا وہ ان کی وفات تک جاری رہا ہے شکریہ